سیاست چل رہی ہے اور ہر لمحہ سیچویشن تبدیل ہو رہی ہے لیکن ایک چیز جو کہ بہت ہی بھیانک طریقے سے ہمارے سامنے کھڑی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اقتصادی حالات کے نتیجے میں یہ نہایت ضروری ہو چکا ہے کہ الیکشنز مارچ یا اپریل تک کروائے جائیں اس مالی سال میں پاکستان کو 31 بلین ڈولر چاہیے پیمنٹس کے لیے اتنی بڑی رقم اکھٹا کرنا اس حکومت کے بس میں نہیں ہے اگر پاکستان کو 31 ارب ڈولر نہیں ملتے تو پاکستان ڈیفولٹ کر جائے گا اور اگر پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفولٹ کر گیا تو حالات بہت خراب ہو جائیں گے عمران خان نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں یہ بات کی تھی کہ دشمن کا یہ منصوبہ ہے کہ پاکستان کو توڑ دیا جائے پاکستان کے جو نیوکلر ریسٹس ہیں جو کہ پاکستان کی حفاظت کی زمانت ہیں ان پر کمپرومائز کروایا جائے اب سوال یہ ہے کہ یہ 31 ارب ڈولر کیسے اکھٹے ہوں گے کیونکہ یہ رقم نہ تو حکومت جمع کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی کیر ٹیکر گورنمنٹ اگر ملک میں ازاد اور شفاف الیکشنز کے نتیجے میں ایک ایسی حکومت آ جائے جس کو پتا ہو کہ اس نے پان سال کے ٹینئور پورے کرنے ہیں اور ان کو کسی سازش کے تحت نکالا نہیں جائے گا اب یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ اگر یہ الیکشنز مارچ ای اپریل سے لیٹ ہوئے تو پاکستان کو شدید نقصان پہنچائیں گے اب صرف پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہی اس ملک میں معاشر استحکام لے کر آئے گی